میرا حضرت بڑا بیٹا ہے محمد علی میں اس کو لے کے نا جوتی لینے چلا گیا شرارتی ہے وہ بھی بچہ تھا مجھے نہیں پتا لگا اس نے کب میرے ہاتھ سے اپنی انگلی چھڑوا لی اور سروس کی یا باٹا کی دکان تھی وہ بھاگا پاؤں سلپ ہوا سیدھا جا کے جوتیوں کے ریک سے لگا اس کی یہاں سے آکھ پھٹ گئی ہے میں نے حضرت اس کو اٹھایا ہاسپیٹل لے کے چلا گیا ہاسپیٹل والوں نے ہاتھوں آتھ لیا حجیب حضرت سابدہ مڈا ہے ڈاکٹر سارے اکٹھے ہو گئے حضرت انہوں نے صاف صوف کر کے جو ڈاکٹر تھا مجھے کہنا لگا حضرت سٹیچ کرنا پڑے گا میں نے کہا یار سٹیچ تو بغیر ہی نشان پیجنے ٹنگ کے تھا اس نے کہا نہیں حضرت کھولی اتنا گیا کہ سٹیچ کرنا پڑے گا میں نے کہا چل کر رہے میں بالکل پاس نہ کھڑا تھا تو مجھے ڈاکٹر کہتا ہے حضرت تو ہی سیڈتے ہو جو تڑکو بھی اکھیا نہیں جانا میں میں اب بوں ہاں سخت دے لنا میں بکھاں گا میں کہا مردی آپ میں کھڑا ہو گیا حضرت اس نے جیسے ہی وہ وہ سکن میں وہ نیڈل چوبھائی نا بچہ تھا نا حضرت سنو گیا تھا سارا لیکن ڈر گیا نیڈل دیکھ کے سوئی دیکھ کے اس نے میرا آتھ پکڑ کے نہ کہتا ہے ہائے بابا کیا کہتا ہے ہائے بابا حضرت جی ہائے میرے اندر بڑ گئی ہے اور میرا دل ایسا گھبرایا مجھے چکر آیا اور میں زمین پہ گر گیا تھا ایک منجید ایک سٹیچر تھے پتر پہ ہے ایک سٹیچر تھے پیو پہ ہے تھوڑی دیر بعد مجھے ہوش آئی پھر اس دن مجھے پتہ لگا تھا کہ باب کو بھی اپنے پتر سے بڑا پیار ہوتا ہے صرف پتر وہ اظہار نہیں کرتا جس طرح ماں کرتی ہے اس کو اظہار نہ کرنے کی اتنی بڑی سضا اند ہو یا تم کلابوں میں اس کا نام ہی نہیں لیتے کوئی بھی تم نے اس کو رلتی بنا دیا تم نے اس کو کسی کھاتے میں نہیں رکھا کوئی بھی تم نے اس کو پھرکل خطر کر دیا ہر کھاتے سے تم نام ہی نہیں لیتے اس کا تمہاری فیصے وہ دے تمہیں میکڈونل پیپرگر وہ کھلائے تمہیں کی ایف سی پہ وہ لے کے جائے مری تمہیں وہ لے کے جائے تمہاری ڈاکٹری کی فیصے وہ دے انجینئر تمہیں وہ بنائے اور تم پڑھتے پھر ہو ماما لبدیاں نہیں وہ بتا بھئی کونسی نئی فیکٹری آئی ہے جس نے باپ بنانے شروع کر دیں گے بتا مجھے اس فیکٹری کا نام امریکہ بنا رہے کہ یوکے بنا رہے اور اسٹیلیا بنا رہے کہ جرمنی بنا رہے تو کیوں کہہ رہا ماما لبدیاں نہیں باپ بتا کان سے مل رہے ہیں بتا اس دکان کا نام بتا اس مارکٹ کا نام بتا کونسا ماں نے سائنس دان پیدا کیا جو باپ بنا رہے بتا حضر علموں کو خدا کا خوف کھاؤ تم نے باپ کو باپ نہیں رہنے دیا ایسے ایسے کلام پڑھ کے تم نے گھر کی ایک فالتو چیز بنا دیا اور آج حال یہ ہے ماں کے لاد اٹھائے جا رہے ہیں سارے بابے کوئی چاہ والی دکانتے کوئی نائی والی دکانتے بہت کے اپنا بڑا باکٹنڈے ہے کیونکہ تم نے اس کو ردی بنا دیا تم نے کلامی سے اس طرح کے پڑے تم نے ان کے اندر ڈال دیا باب کچھ بھی نہیں ہے ایسے کوئی بابا چاہلی دکانتے بہت کے ٹائم لگا ہنڈے ہے کوئی بابا جناب کتے بیٹھا ہے کوئی بابا کتے کیوں پوچھتے ہی کوئی نہیں کیونکہ تم نے ان کو کب بتایا کہ باب کیا ہے اس لئے پتر آتھ جوڑ کے خدا دھواستہ جے کوہش کرو حضور کی امت کی خیر خواہی کرو ان کو بتاؤ ماں بھی ماں ہیں باپ بھی باپ ہے کلام کے بلا جی لکھ دی اے جی نامرن قدی کی صدیان ماما ان پھر تو رابنا لڑائی لنی دونوں کی قدر کرو نہ ماں ملے گی نہ تمہیں پتا کیا باپ ہوتا کیا ہے موسیقی